شاہیب اسلام نے وہ دور بھی دیکھا کہ اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا تھا تو پرائے تو پرائے اپنے ساتھ چھوڑ دیتے تھے اسلام نے وہ دور بھی دیکھا کہ اس دور میں نام لینا نبی کا اپنی جان کو گوانے سے کم نہ تھا لیکن شاہیب اسلام اس وقت بھی ہمت نہیں ہارا آپ مکہ کی تاریخ اٹھائیے میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا سب ساتھ چھوڑ کے چلے گئے وہ جو کہتے تھے کہ تم صادق ہو وہ جو کہتے تھے کبھی تم جھوٹ نہیں بولتے انہوں نے بھی اس دن کہہ دیا ہمیں تیری بات نہیں ماننی ہے اور جو نبی کو اماندار سمجھتے تھے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ تمہارے ارادے درست نہیں ہیں ہاں شاہیب جب سب چھوڑ کے گئے تو ایک دس سال کا بچہ کھڑا رہ گیا تھا اس دس سال کے بچے نے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا تا محبوب تنہائی محسوس مت کرنا کوئی ساتھ نہ دے یہ علی ہمیشہ تیرا ساتھ دے کوئی ساتھ دے نہ دے یہ علی ہمیشہ تیرا ساتھ دے گا ساگیب تاریخ اٹھا کر کے دیکھئے اللہ وہ اکبر ایک دور تھا دس سال کا بچہ ساتھ تھا اسلام پڑھتا رہا اسلام پڑھتا رہا اسلام کے ماننے والوں کی تعداد جب 38 ہو گئی ہے ایک دن میرے نبی گزر کے جا رہے ہیں ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا میرے نبی کو آتے دیکھا ہے جیسی نبی کو آتے دیکھا اپنے یاروں سے کہنے لگا سنو محمد آرہ گئے ہیں اب انہیں پریشان کریں گے میرے نبی آئے اس نے ہاتھ بڑھایا نبی کے کپڑوں کو پکڑا ہلانا شروع کیا خدا کی قسم میرا نبی کائنات میں آتنک پھیلانے نہیں آیا تھا بلکہ پھیلے ہوئے آتنک کو مٹانے کے لیے آیا تھا اس نے ہاتھ بڑھایا نبی نے بات کو جانے دیا کوئی جواب نہ دیا اس نے جب سوچا یہ کچھ نہیں بول رہ گئے ہیں اس کے ہاتھ میں پتھر تھا میرے نبی کے جسم کے اوپر پتھر چلایا خدا کی قسم نبی کے سر پہ پتھر لگا خون پہنے لگا جیسی نبی کے سر سے خون بہا گئے اب میرے نبی پلٹ کے عبداللہ کی چوکھٹ پر نہیں آئے گئے ہیں آمینہ کے آنگن میں نغی آئے گئے ہیں بلکہ سیتا رخ کی آگے حرم شریف کی طرف چلے جاتے ہیں اور گئے گئے خانے کعبہ کے اندر سجدے میں سر رکھا گئے روتے جا رہے گئے ہیں اپنا طرد اپنے رف سے بیان کرتے جا رہے گئے ہیں اللہ وقت پر میرے نبی حرم شریف میں آئے گئے ہیں ادھر میرے نبی کے شفیق چچا جو ابھی ایمان نغی لائے گئے ہیں حضرت امیر حمزہ ایک شکار سے واپس آ رہے گئے ہیں جیسی شکار سے واپس آتے تھے آپ آپ کے چلنے کا انداز الگ ہوتا تھا یوں بازو پھیلاتے اترا اترا کے چلا کرتے تھے آپ گلی میں نکل کے جا رہے گئے ہیں دو باندیاں کھڑی ہیں کنیز دیکھ کے کہنے لگی اگر اس سے پتا چل جاتا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا گیا ہے تو یہ اس طرح اترا کر کے نہ چلتا اس طرح اکڑ کر کے نہ چلتا اتنا سننا تعمیر حمزہ کے قدم ٹھہر جاتے ہیں جیسی قدم ٹھہرے ہیں آپ فرماتے ہیں کہنا کیا چاہتی ہو کہ تمہیں پتا نہ کی ہے آج تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے پتھر سے مارا گئے اتنا سننا تھا آپ نے گھر کا رستہ چھوڑ دیا گئے اور اتھر گئے جدر ابو جہل بیٹا ہوا تھا چاکر کے آپ نے اپنی کمان سبھالی اور ابو جہل کے سر پہ زور سے دے ماری اتنی زور سے کمان ماری ہے کہ اس کا سر پھٹا خون بہنے لگا اور ایک تاریخ ساتھ چملہ آپ نے کہا تھا تو کیا سمجھتا گئے میرا بھتیجہ لا وارث ہے اس کا کوئی وارث نہیں ہے جو چاکے اس کے اوپر ہاتھ اٹھا دے اتنا کہہ کے آپ واپس پلٹے ہیں کہا لوگ کو بتاؤ میرا بھتیجہ کہاں گئے کسی نے کہا ہم نے حرم میں روتے دیکھا گئے کسی نے کہا کہا نے کعبہ کے پاس چاہتے دیکھا گئے اللہ اکبر امیر حمزہ آئے گئے میرے نبی حالت سجدہ میں گئے آنے کے بات کہتے گئے محمد سجدے سے سر اٹھائیئے میرے نبی ہیں کہ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں دو مرتبہ کہا سجدے سے سر لگی اٹھایا تیسری مرتبہ چچا نے بھتیجہ کے کاندے پہ ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بات کہا تھا ذرا سجدے سے سر اٹھائیئے میرے نبی نے سجدے سے سر اٹھائیئے خدا کی قسم تمہیں کیا لگتا ہے اس وقت کیا خوشیاں تھی نبی کے چہرے پر آؤ تمہارا اگر کچھ لگا ہو اسلام پہ تو دل تھام کر کے سننا جیسی نبی نے سجدے سے سر اٹھائیا گئے سرکار کا پورا چہرہ گون میں لہو لہان گئے اور جہاں سر رکھا تھا پوری جگہ آسوہ سے تر ہو چکی ہے چچا نے یوں بازو پھیلا کے کہا تھا پتی جے آ میرے سینے سے لگ جا جیسی اتنا کہا تھا میرے نبی نے فرمایا ماری غل لکھتے ہیں آقا ایک قریب نے فرمایا تھا چچا آج میرا کوئی چچا نہیں ہے آگر آج میرے بالد عبداللہ ہوتے تو مکہ میں کسی کی ہمت نہ تھی جو میری طرف نظر اٹھا کے دیکھ پاتا اگر آج میری ماں آمینہ ہوتی تو میں تنہا حرم میں آسو نہ بہا تھا حضرت امیر حمزہ کی آہ نکل جاتی ہے سبردستی سرکار کو سینے سے لگایا ہے اس کے بات کہتے ہیں پتی جے خوش ہو جا میں تیرا پدلہ لے کر کے آ گیا ہوں آو آتنک بات کہنے والو اسلام کی تاریخ کو آتنک میں بدلنے والو یہ میرے نبی کا تاریخ ساتھ چملہ سنو جیسے امیر حمزہ نے کہا تھا پتی جے میں بدلہ لے کر کے آیا ہوں میرے نبی نے فرمایا تھا چچا میں بدلے سے راضی نہیں ہوتا ہوں کہا پیٹے پھر کیسے راضی ہوگے اللہ اکبر اس دن امیر حمزہ کا مقدر آوج پر تھا یہ کہہ بیٹھے پھر بتاؤ کیسے راضی ہوگے اتنا سننا تھا میرے نبی فرماتے ہیں چچا جس رب کی عبادت میں کرتا ہوں تم بھی اس رب کی عبادت کرو اگر وہ رب راضی ہو جائے گا مدینے والا محمد راضی ہو نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک علی حضرت علماء اہل سنت خطیب اہل سنت شاہد قدر کرلو ان کی یہ قرآن والے ہیں یہ اسلام والے ہیں بڑی مشکل سے دین ہم تک پہنچا گئے اتنا سنا چچا پوراں آگے بڑے ہیں لہجے دیکھئے کتنی تیز بدلے ہیں ایمان نہیں لائے تو بھتیجہ کہہ رہے تھے جیسی ایمان لائے گئے زبان پہ آتا گئے یا رسول اللہ اب اپنا بنا لیجئے اللہ اکبر ایمان لاتے ہی لہجے بدل گئے ہیں جیسی میرے نبی کے شفیق چچا ایمان لائے سرکار اپنی جگہ سے فوراں ہٹے اور چاکے خان کعبہ کا گلاف پکڑا اور سینے سے لگا کہ کہنے لگے یا اللہ تو نے اسلام کو ایک شیر تو دے دیا کہ دوسرا شیر بھی عطا فرما دے سبحان اللہ یہ اسلام کی تاریخ ہے کہ اللہ ایک شیر تو دے دیا ہے دوسرا شیر بھی دے دے وہ دوسرا شیر کون ہے ہاتھ اٹھ گئے نبوت والے وہ کہنے لگے یا اللہ یا تو عمر ابن حشام دے دے یا عمر ابن خطاب دے دے مقدر بلند تھا عدرت عمر کا جس دن یہ دعا میرے نبی نے مانگی وہ دن بدھ کا تھا کونسا دن تھا بولو جن کے مو بند ہیں وہ رکھیں اپنا بند ہاں نبی کو کسی کا احسان نہیں چاہیے کونسا دن تھا بدھ کا دن اللہ سلامت رکھے اب بولے نہ بولے بدھ کا دن امیر حمزہ ایمان لائے مکہ میں باتیں ہونے لگیں جارے لگے اب اسلام کیسے روکا جائے اب تو حمزہ بھی ایمان لے آئے اور امیر حمزہ کی بہادری کے آگے کسی میں دم تھا کہ ٹک جاتا بڑے اچھے چھوکے پسینے چھوٹتے تھے لوگ کہنے لگے اب تو اسلام اور تیزی سے بڑے گا باتیں ہونے لگی مکہ کے گھرگر میں باتیں ہیں دین کیسے روکا جائے دین کیسے روکا جائے اسلام کے بڑتے قدموں کو کیسے روکا جائے ہر گھر میں یہ باتیں ہو رہی ایک گھر کے اندر چھبیس سالہ جوان ہے نام عمر ہے اپنے گھر کے چکر لگا رہا گئے سوچ رہا گئے اسلام کے بڑتے قدموں کو کیسے روکا جائے پھر دل ہی دل میں فیصلہ کیا اسلام کو ایسے نہیں روکا جا سکتا چلو آج بانیے اسلام ہی کا کام تمام کر دیتے ہیں پھر خیال آیا کون ہے جو بانیے اسلام کا سر قلم کرے گا یہ سوچ کر کے پھر آپ سوچنے لگے کسی میں ہمت نہیں گئے پھر فیصلہ کیا عمر چل خود چل کے سر قلم کر دے اللہ وقبر یہ سوچ کے گھر سے نکلے ہیں ساہی مکہ کی گرمی بڑی سخت تھی جب لوگ چلا کرتے تھے نہ تو دیوار سے لگ کے چلا کرتے تھے اس کے سائے سے چپک کے چلا کرتے تھے تاکہ سورج کی گرمی سے بچ سکیں لیکن آج عمر کا غصہ ہی طرح تھا کہ دیوار سے لگ کے نہیں چل رہے ہیں بلکہ بیچ راہ میں ہاتھ میں تلوار لیے جا رہے ہیں راستے میں نبی کے خلام سے ملاقات ہو جاتی ہے جس سے ملاقات ہوئی کہنے لگا عمر کدھر جا رہے ہو بانی اسلام کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں ابھی جس نے ٹوک آگے ان کا اسلام ظاہر نہیں ہوا گے چھپ کر کے اسلام کا انہوں نے کلمہ پڑا دین انہوں نے حاصل کیا گے اللہ وقبر کدھر جا رہے ہو بانی اسلام کا سر قلم کرنے اتنا سنا دیوانہ ہسنے لگا بانی اسلام کا سر قلم کرنے کہا ہاں کہ ان کا سر قلم کرنے جا رہے ہو پہلے اپنے گھر کی بھی خبر لے لو اتنا سنا کہنے لگے کس گھر کی بات کرتے ہو کہ جس نبی کا تم سر کاٹنے جا رہے ہو تمہاری بہن اسی کے نبی کے نام پر اپنی جان کا شہدہ کر بیٹھی ہے جس نبی کا سر قلم کرنے جا رہے ہو تمہارا بہنوئی بھی اسی کے نام پر اپنی جان کا شہدہ کر بیٹھا ہے اب جو غصہ نبی کی ذات پر تھا وہ پلٹ گیا بہن بہنوئی کی طرف آئے بہن کے دروازے پر دستگ دی اندر سے قرآن کی آواز آئی ایک طریقہ ہوتا ہے پیار سے دروازہ بجانے کا ایک ہوتا غصے میں دروازہ بجانے کا غصے میں دروازہ بجایا بہن سمجھ گئی عمر آ گئے ہیں آواز دیکھ کے کہنے لگے دروازہ کھول فوراں بہن نے دروازہ کھولا جو قرآن پڑھا رہے تھے ان کو چھپا دیا گیا بہن نے دروازہ کھولا عمر نے نہ آو دیکھا نہ تاؤ دیکھا بہن پہ وار شروع کر دیئے مارنا شروع کیا بہن پٹتی جا رہی گئے نبی نبی کی صدائیں لگاتی جا رہی ہیں پٹتی جا رہی ہیں آخر میں جب خون پہنے لگا بہن نے کہا تھا عمر جیسی اتنا کہا عمر حضرت عمر کے ہاتھ تھم جاتے ہیں حضرت عمر سوچ رہے تھے شاید اب مجھ سے کرم کی بھیق مانگے گی یہ کہے گی عمر رحم کر دے جو تو کہے گا وہ ہوگا لیکن حیرت نہ رہی عمر کو اللہ وقت پر عالم عجیب تھا جیسی ہاتھ عمر کے رکے ہیں حضرت عمر کی بہن نے کہا تھا عمر اور کیا سمجھ رہے ہو کہ تم سے میں اپنے اوپر کرم کی بھیق مانگوں گی کہا کہ پھر کیوں روکا گیا ہے تب حضرت عمر کی بہن نے کہا تھا سنو عمر تم بھی خطاب کے بیٹے ہو میں بھی خطاب کے بیٹی ہوں تم عمر ابن خطاب ہو میں فاطمہ بنت خطاب ہوں اگر جررت تمہیں آتی ہے تو جررت مجھے بھی آتی ہے اگر تم نے یہ سوچا گئے کہ اس وقت تک ماروں گا جب تک دامنگی چھوڑے گی تم میرا بھی یہ فیصلہ گئے چاند دے سکتی ہوں دیا ہوا یہ آتی ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی اُبھرے گا اللہ اکبر کا عمر تو عمر ابن خطاب ہے میں فاطمہ بنت خطاب ہوں سوچ لے کیا کرنا ہے نہ میں اپنا ارادہ بدل سکتی ہوں نہ تو اپنا ارادہ حضرت عمر نے اتنا سنا کہنے لگے فاطمہ عمر وہ ہے جس کے سامنے مکہ کا بڑا بڑا سردار نہیں بولتا تو بتا تجھے یہ جررت کس نے دی ہے تو عورت ہو کے اتنی بول رہی ہے حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا عمر تُو نے میرے محبوب کا چہرہ صحیح سے دیکھا نہیں ہے بے شک کیا بات ہے اگر دیکھ لے گا یہ سوال ہی نہیں کرے گا بر اتنا سننا تھا عمر کے دل میں عجیب کیفیت تاری ہوئی کہنے لگے بہن پھر وطا وہ قرآن کا انسا ہے جسے تُو پڑھ رہی تھی مجھے بھی دم میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں ہاں ساگیر اب قرآن کا موجزہ دیکھو یہاں تک فاطمہ بنت خطاب کا کمال ہے اب قرآن کا کمال دیکھئے کہا بہن بتا تو سکھی لا وہ قرآن مجھے دے دے اتنا سنا بہن کہتی کہ عمر تُو ناپاک ہے ہمارا قرآن پاک ہے ناپاک آدمی پاک قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے اگر قرآن کو چھونا چاہتے ہو تو غسل کرنا پڑے گا کہ بتا غسل کیسے کیا جاتا ہے خطاب کی بیٹی فاطمہ نے غسل کا طریقہ بتایا ہے اب عمر غسل کر رہے ہیں غسل میں صرف میل نہیں دھل رہا تھا عمر کے دل کا کفر بھی دھلتا جا رہا ہے کفر بھی دھل رہا ہے اللہ اکبر غسل مکمل ہوا کہا اب لاؤ میرے ہاتھ میں قرآن دے دو تو قرآن کی وہ آیتیں جو کسی چملے پہ لکھی ہوئی تھی یا کسی تختی پہ لکھی ہوئی تھی فاطمہ بنت خطاب نے عمر کے ہاتھ میں لاکے رکھی ہیں جیسی حضرت عمر نے ہاتھ میں وہ آیتیں لی ہیں پہلی نکاح عمر کی لفظ تاہا پہ پڑھ جاتی ہے لفظ تاہا پہ نظر کا پڑھنا تھا بس کمال ہو گیا ہے اب حضرت عمر قرآن کو پڑھتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں پتن کانپنے لگ جاتا ہے کہتے فاطمہ اب دیر نہ کر مجھے بھی اس محبوب کی چوکھٹ پہ لے چل جس نے تجھے یہ مبارک قرآن لا کر کے دیا گئے اللہ اکبر اب دیکھو تو شہی تارے بنی ارقم ہے اسلام کا پہلا مدرسہ گئے جہاں پر چھپ کر کے لوگوں کو دین سکھایا جا رہا گئے حضرت عمر فاروق عظم نے اسی تارے بنی ارقم کا روح کیا گئے جب چلنے لگے لوگوں نے کہا آقا عمر آ رہے ہیں ہاتھ میں تلوار ہے ارادہ اچھا نہیں لگ رہا ہے حضرت امیر حمزہ کہنے لگے آنے تو اب حمزہ آ گیا گے اگر نیت اچھی ہوگی تو استقبال کیا جائے گا اور اگر نیت خراب ہوگی تو گرتن بھی اسی کی ہوگی تلوار بھی اسی کی ہوگی اسی کی تلوار سے اسی کی گرتن قلم کروں گا یہ کہنے کے بعد حضرت امیر حمزہ چھپ ہو جاتے ہیں اتنے میں حضرت عمر دروازے پہ آئے گئے جیسی آئے دستک دی گئے دروازہ کھلا پہلا قتم عمر نے رکھا تھا کہ دو صحابہ آگے بڑھے گئے انہوں نے دونوں بازووں سے حضرت عمر کو پکڑا میرے نفی نے فرمایا چھوڑ دو عمر کو جب چھوڑ دیا گیا عمر قریب آئے گئے میرے نفی اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور اٹھنے کے بعد آپ نے اپنا دانہ ہاتھ حضرت عمر کے دل کے اوپر رکھا اور رکھنے کے بعد فرمایا تھا اسلم یا عمر اے عمر اسلام قبول کر لے اے عمر اسلام قبول کر لے اتنا کہنا تھا قتم پکڑ کے رونے لگ جاتے ہیں کہتے محبوب آپ قلمہ پڑھنے کی بات کرتے ہو آج کے بعد عمر آپ کے قدموں سے جدا لگی ہوگا اللہ وقت پر حضرت عمر نے قلمہ پڑھا گئے اس کے بعد اگلا سوال میرے نفی سے کرتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے کیا ہمارا دین سچا گئے میرے نفی نے فرمایا تھا ہاں کہ ہمارا قرآن سچا گئے نفی نے فرمایا ہاں پھر حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ جب ہم سچے ہیں تو چھپ کے عبادت کیوں کرتے گئے میرے نفی نے فرمایا تھا عمر وقت کی نزاکت کو سمجھو وقت کے حالات کے تقاضے کو سمجھو اس لیے چھپ کے عبادت کی جا رکھی گئے حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ اب عبادت چھپ کے نہیں کی جائے گی بلکہ عبادت کھل کے کی جائے گی اب عمر آ گیا تھا اسلام کے دامن میں اتنا کہنا تھا حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب نماز حرم میں عطا کی جائے گی آؤ ذرا تاریخ اٹھا کر کے اسلام کی دیکھو حضرت عمر چلے گئے دو مسلمان اب حضرت عمر کے ساتھ چالیس کی تعداد مسلمانوں کی ہوئی گئے دو صفحے مسلمانوں کی بنی گئے ایک صفح کی قیادت حضرت عمیر حمزہ کر رہے ہیں دوسرے صفح کی قیادت حضرت عمر فاروق عاظم کر رہے ہیں اور پیچھ میں نبیوں کا سردار چل رہا گئے حرم کعبہ کی طرف جا رہے ہیں عمر کے ہاتھ میں تلوار گئے کہتے جا رہے ہیں اگر کسی کو بچے یتیم کرانے ہیں تو عمر کے مقابلے میں آ جائے اگر کسی کو بیوی کو بیوہ بنانا گئے تو عمر کی تلوار کا سامنا کرے یہ کہتے جا رہے ہیں اب جیسی پتا چلا گئے کہ عمر نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا گئے تو کفر کمرے کے اندر بند ہو گیا تھا ہمت نہ تھی جو کوئی سامنے آ جاتا جب کوئی سامنے نہ آیا حضرت عمر گئے ہیں ہر ظالم کے دروازے پہ گئے دستک دیتے آواز آتی کون کہتے عمر آیا گئے اتنا سننا ہوتا ایسا لگتا تھا جیسے سب کی روح نکل گئی ہے سناتہ پھیل جاتا اور عمر کہتے آؤ ہمت ہو تو ذرا گھر سے باہر نکلو آج سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں کو ستھایا گئے آؤ آ کر کے آج کلمہ پڑھنے والوں کا مقابلہ کرو یہ عمر گلیوں میں نعرے لگاتے گھوم رہے گئے گلیوں میں نعرے لگا رہے گئے جب ایک گلی کا موڑ حضرت عمر نے موڑا گئے ایک خاتون جن کا نام حضرت زنیرہ ہے اللہ وقت پر ان کے چہرے پہ نگاہ پڑ جاتی ہے جیسی نگاہ پڑی ہے زنیرہ نے عمر کو دیکھا گئے عمر نے زنیرہ کو دیکھا گئے زنیرہ رونے لگ جاتی ہے کہتی عمر ذرا ٹھیر تو سگی حضرت عمر ٹھیر جاتے ہیں کہا کہا تجھے وہ دن یاد ہے کہ ایک دن میرے مالک نے مجھ سے کہا تھا تو کس کا نام لیتی ہے تو میں نے کہا تھا میں اپنے محبوب کا نام لیا کرتی ہوں اس نے کہا ترے محبوب کا نام کیا ہے تو میں نے اپنے محبوب کا نام محمد بتایا تھا کہ اتنا بتانے کی دیر تھی میرے مالک نے مجھ پہ کوڑے برسائے اور جب وہ مار مار کے تھک گیا تھا عمر تمہیں یاد ہے کہ تمہیں گلی سے آ رہے تھے تو تم سے کہا تھا میرے مالک نے کہ اب اس کو کوڑے تم لگاؤ کہا عمر وہ دن یاد ہے تم نے مجھ پہ کوڑے برسائے تھے اور جب تم تھک گئے تھے مارتے مارتے پھر اس کے بعد تم نے میرے گلے میں کوڑا ڈال کے ایٹھا تھا جس کی وجہ سے میری آنکھیں نکلائیں تھی اللہ وقت پر بڑی ترتناک تاریخ ہے اسلام کی ہاں ہاں صاحب ہم نمازی بن گئے تو عزتیں ملی ہیں ہم حاجی بن گئے تو عزتیں ملی ہیں جنہوں نے نبی کے نام پہ کلمہ پڑھا گئے کتنی قربانیہ دی گئے آؤ قوم کے شہزادیوں ذرا تم بھی کان کھول کر کے سن لو کبھی کبھی جلسے میں آیا کرتی ہو اور اس کے بعد جیسا موسم ویسی ہو جایا کرتی ہو تم پہ بھی حق بنتا گئے کنیز فاطمہ بننے کا تم بھی اپنے ایمان کا ذرا چائے ذا لو تاریخ کے آئینے میں یہی زنیرہ آگئے انہوں نے اسلام قبول کیا گئے جب نبی نبی کی صدائیں ان کی زبان پہ رہا کرتی تھی ان کا مالک مارا کرتا تھا ایک دن ابو جہل سامنے سے آیا اور یہی زنیرہ سامنے سے آئی گئے تو انہوں نے عمر حضرت زنیرہ نے جب ابو جہل کو دیکھا تو ہونا کیا چاہیئے تھا کہ دشمن ہے طاقتور ہے زبان پند کر لیتی لیکن جب دشمن کو دیکھا نا زبان پند نہیں کی ہے بلکہ زور سے کہنے لگتی گئے نبی 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 جب زور سے کہنا شروع کیا گئے ابو جہل قریب آیا کہنے لگا زنیرہ پتا تو سکھی کس کا نام لے رکھی گئے کم محبوب کا نام لے رکھی ہو کہ تجھے ڈر نہیں لگتا میں تیرے ساتھ کا سلوک کروں گا جیسی اتنا سنا زنیرہ نے کہا تھا نادات انہیں جانا نگی ہے یہ زنیرہ کے جسم پہ گوشت تو بچا نگی ہے جو ہٹیاں رہ گئی ہیں اس میں گودا نگی ہے بلکہ ہٹیاں توڑ کے دیکھ ہر ہٹی کے اندر اس کے رسول کی صدای ندر آئے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ علی حضرت مفتی حمال شاہِ قبلہ